السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہجے سلاسہ کی حقیقت حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے ہم اس محنت سے یہی چاہتے ہیں کہ امت اسی سطح پر آ جائے اور یہ بات لگ بھگ سارے اکابرین تبلیغ سے منقول ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کام کے اصول لکھ دیں تاکہ بعد میں ہم اس کی پابندی کر سکے فرمایا میں نے حیات الصحابہ لکھ دیا ہوں جو صیرت صحابہ ہے وہی کام کے اصول ہیں یہ باتیں متفقہ علیہ ہی ہے اب ایک چھوٹی سی مثال ارز کرو تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے ایک شخص نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کیا داخل مدرسہ کیا پہلے مرحلے میں بچہ قائدہ سیکھا دوسرے مرحلے میں تجوید کی بارکی یا تیسرے مرحلے میں ناظرہ بچہ ابھی حافظ نہیں بنا آگے اور سال اس کو حفظ میں لگیں گے اب باپ نے کہا جی بس اتنا کافی ہے تو بچہ عمر بھر ناظرہ تو پڑھ لے گا لیکن حافظ کی فضیلت سے محروم رہے گا ایسے ہی کام کو اس مقام تک لے جانے کیلئے اللہ تعالیٰ جیسے جیسے انشرح فرمائیں گے کام کرنے والوں کی جیسے جیسے استعداد بڑھے گی سبق بڑھایا جائے گا کام کو آگے بڑھایا جائے گا سیرت صحابہ کی روشنی میں آگے بڑھنا ہمارا مقصد ہے اور صحیح نہجے سلاسہ ہے ایک واقعے پر ختم کرو دو ہزار دو ہزار ایک میں جب پہلی مرتبہ سال کے چار مہینے مہینے کے دس دن اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے کی آواز مولانا سعید صاحب نے لگائی تو مخلصین متفکر ہو گئے کہ نہجے سلاسہ میں یہ نہیں کہا گیا کل ہند مشورہ تھا اس کے بعد تمام مخلصین نے مولانا سعید صاحب سے وقت دیا اور بیٹھے کہا گیا کہ جو آواز آپ لگا رہے ہیں سالانہ چار مہینے کے دس دن اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے ایسا اکابرین سلاسہ نے نہیں کیا فرمایا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کی منشاہ مبارک اس کام سے امت کو اس سطح پر لے جانا ہے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملفوضات اور حیات صحابہ میں صاف بتا دیا بسند کہ صحابہ کی ترتیب کم سے کم ایک تہائی زندگی دین کی محنت کے لئے تھی بتاؤ ہمیں حضرت کی منشاہ تک پہنچنے کی فکر کرنی یا نہیں عزیز بھائیو نہجے سلاسہ کے نام پر آپ کو مسگائیڈ کیا جا رہا ہے ہمارے کرم فرما ایک طرف نہجے سلاسہ کا راگ علاقتے ہیں اور دوسری طرف شورائیت کے مرکز میں کئی کام نہجے سلاسہ کے خلاف چلائے جاتے ہیں مثلا پاکستان میں تبلیغی کام عالمی شورا والوں کی دو قسم کی باتیں ہندوستان کے تعلق سے اور پاکستان کے تعلق سے انڈیا میں تبلیغی کام مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا اور ان کے ساتھ جو جو لوگ جڑتے گئے وہ تبلیغی لوگ کہلائے اس کام کے کچھ عداب اور اصول مرتب ہوئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور لوگ اسے مرکز مانتے ہوئے حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے دعوت کا کام سیکھتے رہے اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرتے رہے اور کام پھیلتا گیا تھوڑے عرصے کے بعد پارٹیشن ہو گیا پارٹیشن کے بعد ابتدائی دور میں رائیونڈ مرکز والے نظام الدین مرکز کی خوب اطاعت کرتے رہے اور پھر حسب دستور دنیا داری مرکز نظام الدین کی اطاعت کرنا کم ہوتا گیا بالخصوص حضرت جی ثانی کے گزر جانے کے بعد سے تو رائیونڈ مرکز والوں نے اپنی خود مختاری ہی چلائی اور علیہ سی دعوت کی شبیحی بدل ڈالی جس طرح ہر نئی جماعت اور نئی پارٹی اس کے محرکین عوام میں اپنا سکہ جھمانے اور اپنی شہرت اور قابلیت کو جتانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے کارنامے اور نئی تبدیلیاں لے آتے ہیں اسی طرح مرکز رائیونڈ میں نت نئی تبدیلیوں کا آگاز ہو چکا جس کا تعلق نہ تو صیرت طیبہ سے تھا اور نہ ہی کتاب سنت سے علیہ صاحب رحمت اللہ علی کی ترتیب تبلیغ میں رائیونڈ والوں کی طرف سے پہلی تبدیلی عوام میں ایک سال کے خروج کی آواز اور تشکیل مرکز نظام الدین میں عوام کے لیے صرف چار ماہ کی تشکیل ہوتی رہی دوسری تبدیلی بیرون نے سفر کے لیے چالیس سالہ عمر اور شادی شدہ ہونا مشروط کر دیا گیا اس سے چھوٹی عمر کے آدمی پر بہت روک تھام تھی اللہ ماشاءاللہ رائیونڈ تبلیغ میں کوئی روک تھام نہیں بس کام کو سمجھنے والا شخص ہو اور جماعت کے ساتھ ملجل کر کام کر سکے تیسری تبدیلی پرانوں کے جوڑ میں تین پانچ تین والی ترتیب مرکز نظام الدین میں اس لکی نمبر کی کوئی ترتیب نہ کسی نے سنی نہ دیکھی چوہتی تبدیلی دیڑھ سال کی جماعتیں مرکز نظام الدین میں صرف چار ماہ کی ترتیب عوام کے لیے اور علماء کے لیے ساتھ چلے تھے بس پانچویں تبدیلی مذاکری کی جماعت مرکز نظام الدین میں یہ آواز لگتی تھی کہ جانے والی جماعت ہدایات سن کر جائے اور واپس آ کر کارگزاری سنائیں چھٹی تبدیلی سپریم شورا یعنی پہلے راون مرکز کی مکرر شدہ شورا کسی بات کو تیہ کرتی ہے اور پھر وہ تیہ کردہ عموظ سپریم شورا پر پیش کیے جاتے ہیں پھر سپریم شورا کانٹ چھاٹ کر کے جن عمر کو قبول کرے وہی عمر روبع عمل لائے جاتے ہیں یہ ترتیب سپریم شورا سراسر حضور سم کے بتائی ہوئے اصول اور مشورے کے خلاف ہے اور یہ طرز مشورا کمینیزم کی ترتیب مشورا کے عین معافق ہے جب سے تبلیگی کام شروع ہوا ہے ایک ہی بات سننے آئی ہے کہ مشورے سے پہلے مشورا نہیں مشورے کے بعد مشورا نہیں مرکز نظام الدین میں سپریم شورا نام کی کوئی چیز نہیں ساتھویں تبدیلی قدیمات کا جوڑ یعنی وقت لگائی ہوئی مستورات ماں محرم کا تربیتی جوڑ پندرہ دن کا ہوتا ہے مرکز نظام الدین میں اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں ہاں انہیں چند گھنٹوں کے لئے جوڑا جاتا ہے کسی تبلیغی ساتھی کے پردہ دار مکان میں اور مذاکرہ اور بیان ہوتا ہے مستورات کارگزاری سنتی ہے دن آدھی دن کا جوڑ ہوتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں آٹھویں تبدیلی مشقی ترتیب یعنی پرانا ساتھی نئے ساتھی سے مذاکرے کے ذریعے کام سمجھائے مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں دیکھی گئی نیز اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کے بارے میں مرکز نظام الدین والوں نے کبھی سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے اور ستم بالہ ستم کام عالمی کام کا مشورہ عالمی جب آپ نے اپنے دھڑے کے کام کو نظام الدین مرکز سے آزاد کرا لیا اور ایک من پسند عالمی شورہ کے حوالے کر دیا مرکز نظام الدین میں دباؤ بنایا کہ پانچ عالمی شورہ میمبر کو بدل بدل کر خوش رکھو امیر بناتے رہو پر حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہونے پر ان کے مقام پر کام کیسے ہو اس کے لئے من پسند عالمی شورہ کی کوئی نشست نہیں کام کو ایک شخصی نظام یعنی امارت پر ڈالا کہ مولان نظر الرحمن صاحب امیر ان کی غیر موجودگی میں احمد بٹلا صاحب جو من پسند عالمی شورہ کے میمبر نہیں ہیں ان کی غیر موجودگی میں مولان عبیت میمبر ہے من پسند عالمی شورہ کی ایک تو عالمی شورہ کا مشورہ نہیں اندر کھاتے کچھ بھی تے کر لیے دویم من پسند عالمی شورہ کے رائیونڈ میں چار میمبر ہونے کے باوجود بدل بدل کر خوش کرنے والا فارمولے کو جوتے کی نوک پر دے مارا وَاتَّقِ اللَّهَ يَا أُخْوَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ اے مان والو کیوں کہتے ہیں وہ جو نہیں کرتے اللہم اہدنا وَحْدِ بِنَا آمین بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِ